جی اسلام علیکم جی میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جون علیہ کا دوسرا جنب نہیں ہے بلکہ حسن مسعود ہے نوجوان نسل کے نمائندہ شائر بہت خوبصورت لکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ شائر ہیں لیکن حسن مسعود کو بتانا نہیں پڑتا ان کی لکھ بتا رہی ہے کہ یہ شائر ہیں سر کیا حال ہے آپ کے دعا ہے آپ کیا حال ہے ماشاءاللہ آپ چونکہ فیملی بیسٹ شائر ہیں آپ کے خاندان میں شورہ حضرات گزرے ہیں تو آپ کا یہ واجب تھا اس فیلڈ میں آنا یا دیکھیں واجب نہیں ہوتا اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے انسسٹرز اس سے ریلیٹڈ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بھی ہو رہا چاہیے ہاں یہ خدا کی عطا ہے جس کو جتنا عطا کردے اور جو عطا کردے میرے خیال سے اس کی ذرہ نوازی ہے کیا بات ہے حسن بھائی کتنا عرصہ ہوا ان الفاظ کے سمندر میں گھوٹا لگائے ہوئے اگر بات کی جائے میری تو مجھے گھرے لوں ایک ایسی کنڈیشن ملی ایک ایسی سیچویشن ایک ایسی صورتحال سے گزرنا پڑا کہ آپ کے چاروں اطراف ہی ایسے لوگ تھے جو کہ شائری کو جزویس تاظر پیغمبر ہی سمجھتے تھے سو میرے وانت کی طرف سے میری ایسی تربیت کیف کی گئی پھر دارہ جان نے مجھے پرسو کیا آگے بہت زیادہ کانفرنس ڈیویلپ کیا اور یہ تقریباً دو ہزار چودہ کے بعد سے جی احمدللہ اس جو ہے نا وہ کاملنٹ شو ہو رہی ہے کیا بات اچھا اس میں مجھے بتائیے گا حسن بھائی کہ ظاہر ہے کہ جب آپ شائری سٹارٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو پہلا سٹپ ہوتا ہے نا اس پہلے سٹپ کا ذکر ہو جائے جو بارل دعا آپ حسن دراصل پہلا سٹپ اگر میں اپنا بیان کروں تو وہ یہ تھا کہ میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا آج کل کے شائروں میں سر پہلا سٹپ ہی نہیں ہے وہ درمیانی سٹپ کو جانتے ہیں کہ ہم نے پودھنا ہے اور ہم نے داد محصول کرنی ہے میرے خیال سے شائری داد نہیں شائری ایک آپ کی روحوں کا کام ہے جو کہ خدا تعالی کیا تھا اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے متعلقہ لٹریچر اور بندوں کو پڑھنا ہوگا جو کہ آپ کا جاندر ہے آپ نظم کہتے ہو that'll be quite appropriate for you rather than کہ آپ شروع سے ہی کہیں کہ بھئی میں بہت بڑا شائر ہوں یا میں نے جمپ کر کے آگے جانا ہے تو وہ بہتر نہیں ہوگا آپ کے لئے آپ کو سیکھ کر کے آگے آنا پڑے گا آپ کا واحد و ضوابط کو شائری کے اور ساتھ میں کوئی استاد رکھنا پڑے گا آپ کو جس کی آپ مہر خاص ہو جس کو آپ بتا سکو کہ میرے یہ غلطیاں ہیں جب آپ کی غلطیاں ہوں گے تو obviously آپ gradually سیکھو گے اور وہ آپ کے فیوچر کے لئے بہتر ہے تو وہ آپ کو پکا گرے گی کہ آپ کچھے پر میں رہے کے دس سال بات فارغ ہوتا ہے کیا بات حسن بھائی اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ شائر کی اپنی فینٹسی ورڈ ہوتی ہے اور موسٹ آف پیپل ریلیٹڈ و پویٹری وہ اپنی فینٹسی ورڈ میں ہی رہتے ہیں ایسا ہے؟ جی ایسا ہی ہے مطلب اگر اپنی بات کروں تو میری کچھ condition ہو جاتی ہے جب میں شائری لکھ رہا ہوں جب میں شائری لکھ رہا ہوں کچھ پروز لکھ رہا ہوں افثانہ رائٹ کر رہا ہوں اس کے لئے ایک ذہن میں ایک ایسی تخیلاتی چیز آجاتی ہے میرے ایک ایسی تکلیک مجھے سوچ جاتی ہے کہ پھر میرے سلحہ نہیں جاتا اور میں اسی کنڈیشن میں نیک کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا بال بڑھے ہیں دراصل یہ اس لئے کہ مجھے ٹائم نہیں مل پاتا میں آپ کی بات کا جواب جو پہلے اپنے مجھے کے دوسری بات یہ کہ ایک آرٹسٹ کا اوڑنا بچھونا ہی اگر کوئی ایک چیز ہے اور وہ شائری ہے اور وہ اس کی تخلیق ہے تو اس کے لئے پھر اور کوئی چیز مانی نہیں رکھتی تو میرے خیال سے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کارگر سر انجام دیتے ہوئے انہی میں رہتا ہے نہ کہ وہ کسی اور چیز میں نماؤل ہو جیسے حسن بھائی آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ کہ آپ لکھ رہے ہیں آمد کا سلسلہ جاری ہے اور گھر میں سے کوئی چائے لے کے آپ کے لئے آیا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا چائے شربت بن گئی جی ویسے اگر دکھا جائے یہ چیز تھوڑی سی نیچر کے خلاف ہو جاتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آرٹسٹ بھائی ہوتا ہے اور نیچر کی تعریف اپنے انداز میں گلتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کسی بھی وقت کچھ بھی ڈیویلپ کر سکتا ہوں تو گو کہ آپ کے ذہن میں کتنا مرضی شور چل رہا ہے آپ کے پاس سے جہاز گزر جا لیکن آپ اگر کام کر رہے ہو آپ پوری انٹینشن کے ساتھ اچھے لیول کے ساتھ اچھے مینڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بھی چیز دسرپ کر سکتے ہیں حسن بھائی ہماری گفتگو علمی اور بڑی دقیق سی گفتگو میں ہم علج گئے لیکن آپ کی پہچان تو شاعری ہے تو اگر کوئی شاعرانہ کلام عطا نہ ہوا تو دیکھنے والے سننے والے ظاہر ہے کہ نہ آپ کو عزت کے الفاظ سے نوازیں گے تو نہ ہمارے ایڈیٹر کو جی بالکل جی سو ایک غزل ہے تازہ غزل ہے چھوٹی بہر میں اس کے چند اشاعر کہ میرے دشمن کا دل جلاو کبھی تم میرے ساتھ مسکراؤ کبھی اللہ میرے دشمن کا دل جلاو کبھی تم میرے ساتھ مسکراؤ کبھی مجھ سے دیوار کیوں یہ کہتی ہے مجھ سے دیوار کیوں یہ کہتی ہے کیوں یہ کہتی ہے پیڑ کے سائے میں بھی جاؤ کبھی اللہ اور پھر نہ آؤ نظر کہیں تم بھی اتنا اونچہ مجھے اڑاؤ کبھی اور بیڑیوں سے نجات مل جائے مجھ کو مقتل میں چھوڑاؤ کبھی اللہ اور یہ جو اس کی نشانیاں ہے حسن یہ تو اس کی نشانیاں ہے حسن بھرنے دنگا نہیں یہ گھاؤ کبھی شکریہ یہ تو آپ کی عمر سے دس سال بڑی شاعری مجھے لگتی ہے اتنی ڈیفت ہے اس میں کیونکہ ہم جو نوجوان نسل کی شاعری سنتے ہیں وہ تو بڑی ستائی سی شاعری ہے آپ تو کافی گہرے نہیں اتر گئے اتنی ڈیفت ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ کو تربیت دی جائے اور آپ کو اس کام میں چھے سے سات سال ہو جائے اور آپ نے سیکھ کر آگے آئے ہو تو پھر ڈیویلپمنٹ پروسس جو ہے وہ بہت زیادہ پکا ہو جگا ہوتا ہے کیا آپ حسن بھائی آپ نے تھوڑا سا نا موں کو خون لگا دیا اب میں کہا تھا تھوڑا سا کوئی آور کیونکہ بہت ہی مزید آ رہے ہیں ایپسولوٹلی وندرفل سر ایک غزل ہے وہ بھی میرے خیال سے آپ کو پسند آئے گی ایک طرح مسرا تھا اے زندگی انکار نہ کرنے کی سزادے سو اس کے اوپر میں نے لکھا کہ دھرتی پہ سسک کر مجھے مرنے کی سزادے اے زندگی انکار نہ کرنے کی سزادے اور علمیاں دیکھیں کہ غربت میں میری ماں سے خریدا مجھے اس نے جو شام کو کشکول نہ بھرنے کی سزادے اور وہ شہر نہ چھوڑے کوئی جا کر اسے کہہ دے ارے وہ شہر نہ چھوڑے کوئی جا کر اسے کہہ دے وعدے سے مجھے نہ ٹھو کرنے کی سزادے شل ہوتا ہے قربت کی خلاوت سے بدن روز شل ہوتا ہے قربت کی خلاوت سے بدن روز ہے کون جو روز اس کو سمرنے کی سزادے اور مقتہ سماد فرمائے کہ زنجیر پہن کر فی حسن رکس کرے گا ارے تو کوچائے جانا سے گزرنے کی صدا یار کیا بات ہے آپ تو واقعی میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں کوئی بہت بڑی آرڈینس کے درمیان میں آپ کو سنوں اور پھر دیکھوں کہ جو میرے دل پہ گزر رہی ہے وہ سامنے والے لوگوں کے دل پہ بھی گزرتی سر یہ تو آپ نے کیشول انٹرویو دے لیانی آدھ رہا ہے دیکھیں جی آپ ہمیں سرے راہ ملے آٹ کانسل کے بیلڈنگ میں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اتنے بازوک شخص کا اتنے پیارے لکھنے والے کا انٹرویو کر رہا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو نہیں پہچانتا اگر میں آپ سے نہیں ملتا تو شاید میری زندگی میں اردو شاعری کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ